ہیلو، انشن انڈین ہسٹری کی جو امپورٹنٹ کلوسری ہے اس میں یہ سریز میں نیا ویڈیو ہے اور جادہ در جو ہے یہ کلوسری جو ہے سرداولی بیسیکلی مورین پیریڈ کیا ہے ایگرونوائی، دسٹرک اوفیشل تھے اس کے بہت سارے فنکشن ہوتے تھے آکارت دکش، سپرینٹینڈنڈنٹ مائنز، خانوں کے جو ادھکاری ہوتا تھا جو خانوں کی دیکھ بھال کرتا تھا مائنز کی وہ آکارت دکش کہنا تھا امادتیات، کلاس اوفیشرز ویچ میڈ اف سویل سرویسز سویل سیوہ کے جو ادھکاری تھے ان کے لیے ایک ورگ آتا تھا ایک ادھکاری ورگ تھا اس کو امادتی کہتے ہیں یعنی لوگ سیوہ کے لیے اتردائی ادھکاری کا ایک ورگ امادتی کہنا تھا جس میں سے ادھکاری ویبھاگوں کے ادھکاری اور منتریوں کی نیوکتی ہوتی تھی یعنی کہ امادتی ایک ادھکاریوں کا ورگ تھا امیتر بل، ٹروپس ریکیوٹر فرم در ٹیریٹی آب در اینیمی جو سترو جو چھیتر ہے، سترو کی جو راجے ہے اس کے راجے سے جو سینکوں کی جو بھرتی ہوتی تھی جو ہے، اس کو امیتر بل کہتے تھے اسٹینوائے، ٹاؤن اوفیشل تھے، اس کے بھی کئی سارے فنکشنز تھے نگر ادھکاری تھے، بیسیکلی ایگرونوائے اور اسٹینوائے یہ ٹرمز جو ہے، میگا سکریز نے اپنی بستی کام انڈیکا میں، مورین کارلین جو ہے ادھکاری بل کے لیے یوج کی ہے اچھا، آٹوی بل، آٹوی بل توس ریکیٹر فرون دا فورس ٹرائبز جو ون میں رہنے والے ہی چنجاتی ہیں ان سے سینہ میں بھرتی والے جو بھرتی ہوتی تھی جو سینک ہوتے تھے، سینہ میں اس کو آٹوی بل کہتے تھے دواری کا دواری کا دوار کی پرسٹر رویل ہاؤس جو ہے جو راج محل ہوتا تھا اس کے جو ہے دوارپال کا کام جو دوارپال پر جنکت ہو دیتے اس کو دواری کہتے تھے دھرمست یہ جو ہے آفش ریسپونسیبی فور اڈمیسٹریشن آف سیویل جسٹیس جو ہے جو ناغرک نیا ہے یا سیویل جسٹیس ہے اپرادی جسٹیس ہوتا تھا ایک جو ہے سیویل جسٹیس ہوتا اس کے لئے اتردائی نیال لے تھا بیسی کلی دھرمست یہ کورٹ جو ہے یہ سیویل کورٹ تھے ناغرک عدالت تھی اور جو ہے کنٹک سودن جو ہے اپرادی نیال لے تھے منے جاتے ہیں حالانکہ ہیسٹورینز میں ان کے جو فنکشنز تھے اس کو لے گا ڈسپیوٹ ہے لیکن رفلی یہ ہم کہہ سکتے ہیں دھرمست یہ سیویل جسٹیس کو جو ہے ناغرک جو نیا ہے جو ہے جو ہے جو اپرادی پرکرتی کے نہیں ہے اس میں اس کا پرشاسن کے لئے اتردائی جو نیال لے ہوتے تھے ان کو دھرمست یہ کوٹ کہتے ہیں دھرمست یہ نیال لے کہتے تھے ورک پریزائیڈڈ اور بائی تھری دھرمست اور تھری آماتے ہیں اس کی دیکھتا جو ہے تین دھرمست اور تین آماتے کرتے تھے دروہ ہستی ون پال دہ ہیڈ او ٹیمبر فورسٹ اور ایلیفینٹ فورسٹ جو ون میں ہاتھی رہتے تھے یا جو ون میں جو لگڑی ہے اتپاد ہے اس کی دیکھرے کا جگہ دکاری ہوتا تھا یا دروے ہستی ون پال کہلاتا تھا اچھا درون مک ایڈمیسٹری ہیڈ کو آٹا یا پرشاسنی مک کیا لیا تھا یا سیویل اسٹیشن کہہ سکتے ہیں جو چار سو گاؤں پرشتی تھا یعنی کہ چار سو گاؤں پر ایک پرشاسنی کی گائی تھی اس کو درون مک کہتے تھے چار سو گاؤں کو مل کر ایک پرشاسنی کی گائی کو جو ہے درون مک کہتے تھے دودھ کوریر یا ایمبیسڈر یا دودھ ہوتا تھا جس کو ابراہ دودھ کہتے تھے جو خبر ادھر سے ادھر لے کے گاتا تھا گرامنی سینٹر گورنمنٹ آفیش ریسپونسیف ہو ویلیج ایڈمیسٹریشن گرامین پرشاسن کے لئے اتردائی ادھکاری کو گرامنی کہتے تھے جو ہے سینٹر گورنمنٹ کو آفیشٹ کہہ سکتے ہیں کے اندر سرکار کا ادھکاری جو گاؤں کے پرشاسن کے لئے اتردائی تھا کرمانتک لگڈ آفٹ دہ انڈسٹری ادھوگوں کی دیکھ رہے یا اس کا نیلکشن کرنے والا ادھکاری کرمانتک کہلاتا تھا خاروٹی جیسے ہم نے کہا درون مک چار سو گاؤں کی پرشاسنی کی گائی تھی اور جو دو سو گاؤں کی اوپر جو ایڈمی سٹیڈی ہیڈ گوارٹا تھا یہ پرشاسنی کی آئی ہوتی تھی جو ہے اس کو جو ہے خاروٹی کہتے تھے دو سو گاؤں آچھا کمار آج یعنی کہ کمار the prince of royal blood to be recruited as vice raya جو ہے وہ جو ہے vice raya جو وہ راج کمار جو ہے جن میں شاہی کون ہوتا تھا یعنی کہ ساہی پریوار سے سمبندیت ویکتی جن کی نیوکتی وائس رائے راج پال کے روپ میں ہوتی تھی ان کو کمار آج کہتے تھے یا آریے پتر بھی وڑایا ہے ان کے لیے important ہے UPSS کو پوچھ چکی ہے لگ بس سمیت terms یہ کسی نے کسی ریکجام میں آئی ہے کپیا و دیکش the conservator forest جو ہے ونو کا دیکھ بال کرنے والا سندکشن کرنے والا دیکاری جو کپیا و دیکش ہوگتا ہے کپیا و دیکش کہلاتا تھا اور جو ہے یہ ونو کے اتفاد کے لیے جو ہے یہ اس کا دیکھ بال کرتا تھا اس کی مطلب دیکھ بال اس کا اس کا چارج اسی کے انترگر تھا لکشنا دیکش تو سپرینٹینڈنڈڈ او سٹیٹ میٹ جو میٹ بن ہے جہاں شکے ٹکسال جہاں شکے ڈالتے تھے اس کا دیکشک کو لکشنا دیکش کہتے تھے ماں گھد یعنی کہ باڑ بھاٹ کہتے ہیں ہندی میں اس کو باگٹ بھو جائے راجوں کی پرشنسہ میں گیت گاتے تھے جو ہیں راجونس کی ونساولی کی جانکاری بھی ان لوگ کو رہتی تھی جو ہیں اور یہ ایک پرکار سے گائک کا کام بھی کرتے تھے اور جو ہیں ان کے لیے جو ہیں ماغد بڑھایا ہے اور انگلیش میں اس کو باڑ کہتے ہیں مہاماتیاز یا مہاماتر شک نے اپنے اولیکوں میں جو ہیں مہاماتر سبدویا ہے اور کھوٹیلے کے ساتھ میں مہاماتیاز بڑھایا ہے ایک ادھکاریوں کے ور تھا ہوں شرد ادھکاریوں کے لیے ادھکاریوں کے لیے پریوکت ہوتا تھا پرشاہسن کی جو کارے پالی کا تھی یعنی کارے پالی جو ادھکاری تھے یا کارے پالی کا سے سمجھے ادھکاری تھے ارجنٹ کام ادھکاری ورگ تھے جس سے منتری اور اونچ پدوں پر کارے پالی کا ادھکاری ہوتے تھے جو ہیں اس کو مہاماتر کہا گیا ہے مطربل آرمی سپلائی بائی فرینڈلی نیبری کینڈم جو راجہ کے مطرب پڑوسی جو ہیں جن سے مطربل سمجھے وہاں سے جو آرمی آئے گی جو ہیں اس کو لیے مطربل آجا ناغرک آل سکار ناغرک جو ہیں سٹی میں سٹیٹ ہوتے تھے ہم کہہ سکتے ہیں جو سٹی پرساسن تھا جو نگر کا پرساسن تھا اس کا پرمک کو ناغرک یا ناغرک کہتے تھے آجا آگے ہیں نووی ادھکس اس کے دیکھ راجے کے جو شپ ہوتے جو ناغ ہوتی اس کا دیکھ ہوتا تھا ناغ ادھکس نووی ادھکس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سٹیٹ بورٹ جس سے یا سگم ہوتا تھا راجے کی ناغ ہوتی تھی چار جو نووی ادھکس نوو ادھکس نوو ادھکس کے جو نیتر میں رہتی تھی راجے کی ناغ ہوتی تھی دوسر ناغ یا جہاجوں کا جو ادھکس کہتے تھے پنیا دکس اوورال سپر ویجن آب کومرس ان دا سٹیز وارد جیوٹی ادھکس پنیا دکس مطلب ایک جو نگروں میں جو وانج سمبندی جو کاریاں ہوتے تھے اس کی دیکھ بھال کرنے والا ادھکاری جو ہیں جو ہیں اس کو لیے پنیا نگر میں وانج گتی ویدیوں کا نرکش کرتا نرکشن کرتا کرنے والا ادھکاری پنیا دکس کہلاتا تھا اوکے